اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم حرم سرکار امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام روضہ شاہ نجف حضرت گنج میں ہیں اور جس طریقے سے آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے شاہ نجف کا نام بدل کر اس جہاں کو غازی الدین حیدر کے مقبرے کے نام سے ایس آئی نے باقیدہ اس کا نام بدلنے کی مہم جو کی ہے اس کی میال انڈیا شیعہ پرسلہ بول کی جانب سے اپنی جانب سے اپنی پوری ملت کی جانب سے بھرپور طریقے سے اس کی میں مضمت کرتا ہوں ایس آئی والے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عمارتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری عمارتوں جر جر ہیں آج شانجف دیکھیں آپ کہ شانجف کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں نوابین عوض نے چاہے نواب عاصف الدولہ ہو چاہے محمد علی شاہ ہو چاہے غاز الدین حیدر ہو چاہے نصر الدین حیدر ہو انہیں نے اپنے مقبریں نہیں بنوائیں انہیں نے کربلائیں بنوائیں امامبالے بنوائیں درگائیں بنوائیں تاکہ ہم ان کے قدموں میں پڑے رہے ہیں اور دفن یہی ہوئے انہیں نے مقبرہ نام نہیں دیا انہیں معلوم ہے کہ مقبروں سے لوگ جوتے پہن کے گزرتے ہیں جوتے اترتے ہیں تو اہلِ بہت کے دروازے پہ اترتے ہیں اور آدمی جب زارتِ امیر المومنین یا زارتِ ابابدللہ الحسین کو آئے گا تو ایک فاتحہ ان کو بھی پاہ دے گا اور نہیں پڑے گا تو اگر وہ زارت کر رہا ہے تو اس میں ان کا بھی ثواب نامِ عمل میں لکھا جاتا رہے گا لہذا ایسائی کی سرکت کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں میں لکھنوں کے ڈسٹرک مجسٹیر جو چیئرمین اوسان آبا ٹرسٹ کے اور اس کے علاوہ میں پوری طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا سے اپنے وزیر آدمِ ہندوستان سے اور ایسائی کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جل سے جلد ہماری جو مذہبی عمارتیں ہیں جو ہماری مذہبی عمارتیں ہیں جہاں سے کروڑوں روپے کی آمدنی ہو رہی ہے جہاں ٹورسٹ آتا ہے کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے آج سارا پیسہ ڈھکار لیا جاتا ہے لہذا جس طریقے سے ایسائی کا کھیل چل رہا ہے ٹھیکے داری کے نام تو پر ہر چیز میرے علم میں ہے کوئی چیز مجھ سے چھپی نہیں ہے لہذا اس کی تحریک شروع کرنے سے پہلے باقیدہ اس کے حالات کو بہتر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور سارے بورڈ یہاں سے ہٹ جائیں ورنہ امیر المومنین کے غلام اور یہ ملت آکے ان بورڈوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھال کے پھیک دے گی جنہی نے خود اس زکھا کا نام شاہ نجف رکھا اپنے نام پنی رکھا آپ کو کونسا اختیار ہے جو آپ اس کا نام بدلنے جا رہے ہیں